السلام علیکم سٹوینرز میں ہوں آپ کا تیچر بلال اور آج کی کلاس نمبر فور کے اندر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم جو سیکھنے چاہ رہے ہمارا یونٹ سیٹ اپ ہے کہ ہم آٹ ٹوک اٹ کے اندر یونٹ سیٹ اپ کیسا کرتے ہیں کیونکہ یونٹ سیٹ اپ ہوگا تھا ہم اس کو پر پراپرلی کچھ کام کر سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم نے یونٹ سیٹ اپ دیکھنا ہے اور کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے روکسٹ کروں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو تو میک شور کہ آپ نے بیل آئیکن کو پرس کیا ہے تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اسی ٹائم جل سے جل نوٹیفیکشن مل جائے کریں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی نیکس کلاس کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد جہاں پہ ہم نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے ہم نے کرنا آج کی کلاس کے اندر یونٹ سیٹ اپ اور یونٹ سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم پھر آگے جائیں گے باقی کے ہماری جو کمانڈ اور ٹوز رہتی ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو آج کی کلاس میں سب سے پہلے ہم نے جا کے یونٹ سیٹ اپ کرنا ہے اب شہاں پہ جو موارا یونٹ سیٹ اپ ہے یہ بہت ہی انپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ جو آٹو کیٹ کے اندر یونٹ سیٹ اپ ہے یہ لوگ اپنے ڈیفرنٹ میتھر سے کرتے ہیں یعنی دو تین طریقے کرنے کے تو یہاں پہ آپ کو میں دونوں میتھر بتاؤں گا آپ کو پھر جو ہیزی لگے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس آجتے ہیں نمبر وان میں دو ڈیفرنٹ جنی فائلز لے کے ان کو دونوں کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے کروا کے دکھا دیتا ہوں یا اچھوٹ پر لوگوں کو پڑھا ہوں کہ کس طرح ہم ہونٹ سیٹ اپ یہاں پہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہاتا ہے ہمارے پاس یونٹ سیٹ اپ کرنے کے لئے ہم نے جانا ہے یہاں پہ ہمارا بس دیکھیں آٹو کیٹ کے یہاں پہ سائنگ بنا رہا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں امی نیچے اوپشن دیکھے گا یونٹ سیٹ اپ جہاں drawing units کے ادر جائیں گے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس option آتا ہے یہاں پھر units کا یعنی کیا 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 ہے یہاں rt MARC bin draw log دیکھ رہا ہے آپ کو اس کوپر آپ کے جانا ہے اس کے بعد یہاں پھر آپ جائیں گے drawing units اور یہاں پھر دیکھیں yaں پھرみ click کروں گا تو یہاں پھر ہمیں چھوٹا سے drawing units کا box دیکھے گا ٹھیک آپ اس کو ہم بھی کر سکتے ہیں یہاں ہمارے shortcut آپ کو بید来 کہ سارا program میں یہ shortcut سے ہیں یعنی totally یہ program آپ shortcut use کر سکتے ہیں اس program کے اندر یعنی آپ کہیں بھی نہ چاہیں آپ shortcut آپ کو آتے ہیں تو آپ shortcut کی مدد سے کچھ بھی open کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھتا ہوں UNI ٹھیک ہے UN لکھنے تو آپ دیکھیں Units آجے گا آپ click کریں دیکھیں وہی چیز دوبارہ سے یہاں پہ آپ نے open کر لی جو کہ آپ جا کے اس کے اندر لوگوں اس کے لوگوں کے اندر جا کے آپ نے units کے اندر جا کے units drawing unit کے اندر آپ میں جا کے اس کو open کیا ہے آپ آپ یہاں پہ دیکھیں UN لکھر جسٹ انٹر کیا لیکن کام آپ کو فرسٹ ہو گئے نہیں آپ جسٹ shortcuts اگر آپ کو آتی تو آپ اپنا کام کی speed کو مزید boost کر سکتے ہیں تو starting اگر آپ option دیکھنا چاہتے ہیں ہم جا کے check out کر سکتے ہیں اگر آپ جب آپ properly اس کو پر کام کریں گا تو آپ زیادہ در کوشش کریے کہ آپ اس کو shortcuts کو use کریں آپ کا time زیادہ save ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں مرمز کو setting ہم اس کے اندر جا کے گھرنی ہے یہاں پہ مرمز آ رہا تھا length type چینیز ہوں پہ ہمیں پہ ہمیں ہے اس کوorney چینج کریں گا ا demonstrar ہوں پہ انجینینمی کریں گی کم یا ورمز آ پڑ کریں گا تبات ط کار جب ٹینک چینیز سکتے ہیں Then پہوسٹ لمحجٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو inches ہوتے ہیں فیرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو اکثر value ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ہے for example آپ کو example دوں کہ ایک fit کینی نہیں سوری ہمارا پر ہمارا پاس ایک value ہے 12 feet ٹھیک ہے 12 feet اور آگے 3 inches ایک جگہ کی یعنی length ہے یہ کسی بھی چیز کی length ہے اب ہو سکتا ہے کہ کہ ہمارے پر جو ہم نے جو لینٹھ لی ہے اس کا تھوڑا سا لینٹھ وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے جسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 11 فٹ اور 3 انچز ہوگا تاکہ انچز کے اندر بھی آگے جا کے تھوڑا سا پوائنٹ سے کے اندر ویلی ہو سکتی ہے تو یہ نہیں میکسیمم کہا تھا کہ ہم نے یہاں پر کر دینا ہے ایٹ ٹھیک ہے یعنی ون با ایٹ ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم اس کو one با ایٹ کر کے اوکی کر دیتا ہوں اس کے بعد جا کے ہم دیکھیں یہاں پہ چیک اوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی بھی وہ کام کر رہا ہے یعنی ہی نہیں کر رہا جو ہم نے یونٹ شیٹ اپ کیا ہے اب آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں کہ ایک اور کام کرتے ہیں یہاں پہ میں یون لکے انٹر کرتا ہوں اور جس اس کا پہلے ڈفال تھا ہم اس کو ہی رکھتے ہیں یہاں پہ ایتھنگ یہ انجنرنگ تھا اور ہی ایتھا اوکے کرتے ہیں اس کو کہ آخرو میں سے ڈفال میں اس کو We وچہ پہ لکے اس کی ضد سے ڈفال کر لیا گے میں اس کے لگانا اوٹ کر سکنا ہوں کرتا ہوں اس کا لکے اس کے لکے کر رہا ہے ہم مجھے لکے اس کو ہمسل نہیں بتا کہ اس کا سائز کیا ہے ہمیں اسے لگا دی لکے ش Seg Pit ہے ہم سائز کیسے لیں گے یہاں پر مارا پس آتا ہے ڈیمینشن یعنی ہم نے سائز دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ڈیمینشن کے لیے یہاں پر مارا پس آ رہا ہے ڈیمینشن کا ڈول یہاں پر میں یہ لیتا ہوں اس کے بعد جہاں سے لے کے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تک اس کا سوری یہاں پیچھے تک اس کا سائز بتائے تو دیکھیں میں یہاں پر کلک کر دیا اب یہاں پر ٹونٹی سیکس پوائٹ آگے ٹو ٹو ٹری وان آ رہا ہے بٹ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے یعنی فیٹس ہیں انچز ہیں یا کیا چیز ہے یہ یہ ہمیں نہیں پتا تو یہ بسی کے لیے ہم نے آج جو سیٹنگ کرنے اس کا پاپس یہ ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے ہمیں پتا ہوں کہ وہ فیٹس میں ہیں انچز میں ہیں ملی میٹرز کے اندر ہے سیٹی میٹرز کے اندر ہے یعنی وہ کسی بھی یونٹ کے انڈر ہو سکتا ہے اب میں کوئی پتا نہیں کی سنٹی میٹرز کے اندر ہے انچز کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ فیٹس میں آیا ہے یہ انچز کے اندر ہے ٹھیک ہے آج ہم نے بیسکیلی یہ چیز دیکھنی ہے جو کہ آپ کو بھی میں سکانے جا رہا ہوں میں واپس چلتا ہوں یونٹ کے اندر یعنی یونٹ سیٹ اپ کیوں پر اور اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں اس کا باتہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں اس کا باتہ ہم انجنرین کو ہم لائن لگاتے ہیں پھر سے اور ایک میں ایسے لائن ڈراؤ کرتا ہوں اس کے بعد اس کو کرتے ہیں ختم اور یہاں پہ ہم نے ڈیمینجن ٹو لینا ہے یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک مجھے سائز ہوتا ہے کس کا سائز کتنا ہے لائن کو ہم نے ڈراؤ کیا ہے دیکھ لیں ہاں پہ ہمیں لگا رہے ہیں پھر سے دیکھیں وہ چیز 29.41 آگے اس کی ویلیو جو آ رہے ہیں پوائنٹس کے اندر ہوا ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پھر مسئلہ بھی وہی بڑھکڑا رہا ہے کہ ہمیں سائز نہیں باتا چل رہا جو ہم نے لگایا ہمیں مجھے مجھے فیرس اور انچز میں چاہیے اس کا حضل اس کے لئے پھر ہم سے پھر ہم نے ایک اور سیٹ اپ کرنا ہے اس کے لئے ہم نے چلے جانا ہے یہاں پہ انیوٹیٹ کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ہمیں دیکھ رہا آپشن ڈائمینشن ٹھیک ہے ڈائمینشن کے اندر جائیں گے ایک چھوٹا سا ایرو دیکھ رہا ہے ڈائمینشن کے اندر جہاں پہ آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ مرفس ڈائمینشن سٹائل مینیجر کا ایک باکس اپن ہو جائے گا آپ نے کرنا کہ یہاں پہ اس کو کرنا ہے موریفائی ٹھیک ہے موریفائی کے اندر جائیں گے یہاں پہ میں کچھ سیٹنگز دیکھ رہی ہیں جیسے کہ لائنس ہیں سیمبل ایروز ہے ٹیکس ہے فٹس ہے اس کے بعد پرامری یونٹ ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے وہاں سے دویا کہ یونٹ چین کر لیا ہے ٹیک ہے بہت ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی آکے ہم نے یونٹ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے ہم نے رکھا تھا یہاں پہ آچی ٹیکچر اس کے بعد ہم نے کیا تھا یہاں پہ پریسیجن اس کا ایٹ اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں دیکھیں اب جیسے میں کرتا ہے کہ وہاں سے چینج ہو تک کہ ہم آپ کو یہاں پہ ریزال دیکھ رہا ہوگا کہ ٹو فیڈ اور آگے فائیف بائی ہمیں یہاں پہ ریزال دیکھ رہا ہے ٹیک ہے اگر یہاں پہ میں سکسٹین کر دوں ایٹ کر دوں تو وہ ہمارا بیلیو سیم رہے گا سپس میں لائن لگاتا ہوں اور میں یہاں پہ سپوس آپ میں ویلیو اس کو سپیسیفائی کرتا ہوں یعنی ٹین فیڈ کرتا ہوں یہاں پہ ٹین لگ کے انٹر کرتا ہوں ہماری لائن لگی اب اس کو میں چیک کرنا چاہتا ہوں ڈیمینشن کی کے واقعی دیس کی لگی ہے ڈیمینشن مو ٹول کے ایکٹیو کرتے ہیں اس پانٹ سے لے کے اس پانٹ تک دیکھیں اوپر لے کے جائیں گے تو دیکھیں اب ہمیں دیکھ رہا ہے اب جو ڈبل ڈبل کوٹس آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ ہوتا ہے یہاں پہ انچز یعنی 10 انچز اگر میں یہاں پہ فٹ لگاتا ہوں یعنی L کرتا ہوں یعنی لائن ٹول لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے لے کے یعنی سپوز میں اس کو ختم کرتا ہوں یعنی آپ نے جو پچھلی کمانڈ اس کو لازمی یعنی cancel کرنا ہے نہیں تو وہی کمانڈ اکٹیو ہو ہی رہتا ہے یہاں پہ میں الگ لگ کے انٹر کرتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ لائن لگاتے ہیں 10 فٹ آپ 10 فٹ کیسے لگے گی یہاں پہ آپ کے انٹر کے سائن یعنی آپ کا جو انٹر کا بٹن ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پہ آپ کو دبل کوٹ اور سنگل کوٹ کا بٹن ملتا ہے اگر آپ شفٹ کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ڈبل کوٹ سے لگائے گا اگر آپ شفٹ کے بغیر کریں گے تو آپ کی فٹ کی لائن یعنی وہ ڈبل سنگل کوٹ لگے گا ٹھیک ہے سنگل کوٹ لگا کے آپ انٹر کریں گے تو آپ کی یہ ایک فٹ لائن لگا دے گا ٹھیک ہے آپ نے پھر کرنا کیا ہے اس کو زوم آؤٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا ڈیمینشن ڈو لیتے ہیں یہاں پہ اور اس پانٹ سے لے کے اس پانٹ تاک یہ میں نہیں کر لیا اس کو زوم آؤٹ کرنا پڑ گا ٹھوڑا سمجھا ہم پہ کلک کر دیتے کہ یہاں پہ یہ ہمارا ٹین فیٹ آ رہا ہے یہاں پہ کیا تھا جی ہمارا یہاں پہ ٹین انچز تھا لائک یہاں پہ وزج کرتے ہیں اس کے پر یہاں پہ دیکھیں ٹین انچز اب اس پہ جاتے ہیں نیچے ہم نے جو لگایا ہے تو یہاں پہ کیا جی یہاں پہ ہمارا ٹین فیٹ آ گیا یہ ڈیفرنس ہے کہ ہم اس کے اندر سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں اور سمپلی اب ہم جو بھی لگائیں گے کچھ بھی لگائیں ہم اس کا سیٹ اپ ایجیلی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا مہتر نمبر سیکن ہے اس کے پر دیکھتے ہیں کہ ہم یونٹ سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں ہم نے ہی فائل ہے تو پھر سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کا سیٹ اپ دوبارہ سے کرتے ہیں یعنی گریڈز کو آف کرنا ہے یہاں پہ گریڈ کے اوپر کلک کیا ہماری گریڈز آف ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے یونٹ سیٹ اپ کرنا ہے پھر سے تو یہاں پہ ہم یونٹ سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ساتھ میں دیکھوں گا کہ پیج سیٹ اپ کیسے کرتے ہیں یعنی پورا پیپر بناتے ہیں اور پیپر کے اوپر صرف کام کرتے ہیں ویسے ورکنگ گریہ بہت بڑھا ہے یہاں پہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو پیپر بنا رہے ہیں تو ہم نے چیز بنائیں کہ ٹوٹل ایک پیپر کے اوپر ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہی شورٹ کر اس لیچے آ رہے ہیں ایم بھی سٹا سیکھنڈ پہ جائیں گے کلک کریں گے اس کے بعد ہمارا option آ رہے ہیں اینیبل پیپر سپیس ہم اس کو کر دیں گے اس کے بعد کہہ گا کہ انٹر یونٹ ٹائپ تو یہاں پہ ہم نے اے پرس کر دینا ہے اے لکھے انٹر کر دینا ہے یا پھر آپ ڈاؤن ایرو سے اس کو ویلیو کوپر نیچے چینج بھی کر دیں اس کے بعد ہمارے پہ ہمارے پاس پیپر یعنی پیپر چینج بھی کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اپنے پہ ہمیں اس کو کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آپ ہمارے پاس ڈاؤن ایٹر پیپر ویٹ ہے تو ہم نے کیسے چیک کرنا ہے ہم نے چلے جانے ورڈ کے اندر یعنی اے فور پیپر رکھنا چاہتا ہوں اس پورت چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں اے فور سائز کتنا ہوتا ہے میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ insert میں جائیں اور insert کے اندر sorry lift میں جائیں گے lift کے اندر جائیں اور یہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس a4 تو یہاں پہ a4 کا weight آ رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے جی 8.27 تو اس میں جاتے ہیں میں type کرتا ہوں 8 8.27 انٹر کرتے ہیں اس کا weight ہو گیا اس کے بعد باریت ہے hide کا تو hide میں جاتے ہیں اس طرح size کندر اور hide آ چاہتا ہمارے پاس 11.69 11.69 تو یہاں پہ میں 69 ہیٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پورا کا پورا ایک a4 paper یہاں پہ یہ نہیں بن گیا automatically rectangle بن گیا ہم اس کو delete بھی کر سکتے ہیں آپ delete کرنا چاہیے اب ہم نے یہاں پہ بنا لیا اس کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے dimension style manager جو ہم نے پہلے جا کے annotate کے اندر dimension اور اس کے اندر جا کے ہم نے سکون کیا تھا ہم سکون کریں گے بہت یہاں پہ اس وار ہم use کریں گے shortcut key کو دے لکھیں گے انٹر کریں گے dimension style manager octave ہو جائے گے آپ کو پتا ہے کہ جو آپ یہاں پہ اتنے مشکل سی tools میں جائے اس کو ڈھونڈیں گے اب یہاں پہ easily کام کر سکتے ہیں shortcut سے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا d press کیا ہے نہیں انٹر کر دیا ہے کہ ہمارا dimension style manager active ہو گیا modify کے اندر جائیں گے اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے primary unit کے اندر یہاں پہ آپ کو کر دیں گے architecture اس کے بعد اس کا precision ہم نے رکھ دیں گے یہاں پہ 8 اس کے بعد lines کے اندر ہمارے پہ یہاں پہ کچھ اور مزید extra settings ہے آپ وہ بھی ساتھی کرتے جاتے ہیں یہاں پہ مرپس baseline spacing آ رہا ہے یہاں پہ میں کر دوں گا 0.1 اور اس کے بعد یہاں پہ مرپس extend beyond the dimension ڈیم لائن اب یہ ساری ساری setting ہے کہ ہم جو dimension لیتے ہیں basically کتنا دور ہو اب میں چلے اس کو نہیں کرتا یا سے okay کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ basically نہ کرنے سے کیا ہوگا ٹھیک ہے لائن لیتے ہیں یعنی line tool active کرتے ہیں یہاں سے لے کے sorry میں اپس دوار value خود specify کرتا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں 10 inches double quotes لگائے اٹر کر دیا اس کے بعد میں یا اس میں کرتے ہیں inches کی جگہ میں یہاں پہ کرتا ہوں دو فیٹس دو فیٹس کی لائن لگا دی یا زیادہ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں سپوس کرتا ہوں 10 کی کرتا ہوں ٹھیک ہے 10 لے کے انٹر کر دیا اس کے بعد آپ ہی میں کرتا ہوں 10 انٹر اس سائیڈ بھی ہم کرتے ہیں 10 انٹر اور c سے ہم کر ستے ہیں shortcut close تو ہم انہیں اس کو close کر لیا اب ہم چیک کرتے ہیں one by one کی کیا اس کی dimension ہم نے جو لگائی ہے 10 دین واقع ہی اس کی برابر ہے تو dimension manager لیتے ہیں یہ ہم نے dimension والا tool لے رہا ہے یہاں سے لے کے سپوس یہ tool لیا یہاں پہ اور یہاں پہ اور یہاں پہ آپ اوپر جاتے ہیں دیکھیں ہمارا جو value اب دکھا رہا ہے 10 اب دیکھیں ایک issue آ رہا ہے کہ ہم اتنا zoom کریں گے تب جاکہ میں وہ 10 دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کا جو word ہے 10 لکھا وہ بہت چھوٹا ہے اس لئے ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ 12 سے dimension style manager کے اندر جاتا ہوں واپس deep press کر کے انٹر کرتا ہوں جو ہماری پیشلی command سب کو candle کرتا ہوں deep press کر کے انٹر کرتے ہیں modify کے اندر جائیں گے یہاں پہ ہم نے جو setting کرنی تھی جو اس لئے ہم نے اسی کے لئے کرنی جو ہمارے جو writing ہے وہ تھوڑا سا بڑے سائز میں دیکھیں تو یہاں پہ میں کرتا ہوں ڈیکھیں یہ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا preview دیکھ رہو کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ ہم نے گردی اس کے بعد یہاں پہ گردی یہاں پہ گردی temple and arrows ہمیں جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آرہا ہمارا بس arrow size یہاں پہ میں کرتا ہوں six inches یہ ہمارے جو arrows ہیں ان کا size کتنا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے کرتا ہے six inches اس کے بعد اس کو same as it is اس کے بعد اس کو میں same رکھوں گا یہاں پہ break size 0.1 کرتی ہے text کے اندر جائیں اس کو text کا جو ہمارا size 6 inches کے اندر کی بڑے بڑے ہو گئے اب تھوڑا سا text کو بھی بڑا کریں گے تاکہ ہم جو صحیح سی دیکھتے ہیں text کو ہمیں کرتا ہوں 10 inches دیکھیں paper کے اوپر یہ ہمیں تھوڑا دیکھتے ہیں اور ہمارے text سے وہ بڑا ہو گئے ہم نے کر دیں یہاں پہ 12 inches یعنی کہ 1 feet اس کے بعد ہم جلتے ہیں اس کے بعد ہم نے جانا ہے یہاں پہ مربس آ رہا ہے primary unit ہم نے already کر لی ہے text کے اندر چاہیں کہ کوئی چیز دیکھتی ہیں یہاں پہ مربس text style standard ہے select کریں اس کو ڈاٹ سارے اس کو پر click کریں مربس ایک نیا text style box open ہو جائے گا ہمارے پہ مربس آ رہا ہے font name آپ پہ آ رہا ہے area time new roman جو standards use ہوتا ہے اس کے بعد آ رہے ہیں font style regular ڈاٹ سارے ڈاٹ سارے ڈاٹ سارے ڈاٹ سارے ڈاٹ سارے ڈاٹ یعنی ڈاٹ 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 ہوں یہاں سے لے کے یہاں تھا کہ میں نے کلک کیا اور اس کو باہر نکال دینا ہے آپ نے یہاں پہ کوئی بٹن پرس نہیں کیا ہوا جس میں نے پرس کر دیا تھا لاس پر یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جا کے میں نے کلک کر دیا دیکھیں یہاں پہ 10 کا ہوئی آ رہا ہے اس کے بعد ایک اور چیز اب میں اسی کمانڈ کو پھر سے یوز کرنا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے کہ بات بند پہ یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو پھر ایکٹیو ہوتی ہے اگر آپ سپیس کا بٹن پرس کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اسی کمانڈ کو تو بارہ سے ری ایکٹیو کر سکتے ہیں یعنی جو پریویس کمانڈ ہوتی آپ کو سپیس بٹن سے ری ایکٹیو ہو جاتی ہے یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد ہم جا کے یہاں اس کے اینڈ پوائنٹ پہ جا کے کلک کریں اس کے بعد نیچے جا اوپر ڈریک کریں یہاں پہ اب دکھانا چاہتے ہیں تو میں دکھانا چاہتے ہیں تو میں کلک کروں گا ہوں گیا ہماری جو پیسلی کمانڈ ہے کینسل ہوگی اب پریس کریں کینسل پسکا بٹن پریس کریں گے تو ری ایکٹیو ہو جگی کمانڈ تو اب یہاں سے لے کے یہاں تک میں پھر سے دکھانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کی پوائنٹ کو بجھا کے کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارا یہ last جو پائنٹ ہے ہوں یہ جگہ بن رہا ہے یہاں اگر آپ نے ہمارا جو پائنٹ تھا ہمیں اس کو سی گلوز کیا تھا ہماری جو شیپ تھی نا وہ تھوڑی سی ٹیڑی بنی ہے ٹھیک ہے ہم نے آرتو موڈ آف کیا ہوا تھا اس وجہ سے لائن تھوڑی سی ٹیڑی لگی ہیں تو یہاں پہ تھوڑا صحیح کے مائنر سا اس کے اندر فرق آگیا ہے نائن فیٹ ہو رہا کے کچھ پانس میں چلا گیا یعنی انچز کے اندر نو فیٹ اور کچھ انچز میں چلا گیا ہم نے آرتو موڈ کو ایکٹیو نہیں کیا ہوا تھا اس وجہ سے ہم نے کنٹرول سی پریس کر کے اندر کیا ہے تو اس آرٹومیٹکلی اس نے فرسٹ سٹارٹن پوائنٹ اس کے چاہز جا کے کلوز کر دیا ہے تو خیر ہمارا تھوڑا سا یہاں پہ issue آگیا ہے خیر اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں کیسے ہم نے بنا لی پورا شیر ہم نے ساری کے ساری ہم نے لائنس لگائی ہیں ہم نے پوری ویلیو دے کے اس کو چیک بھی کر لیا مارتو موڈ آن کر لیتے ہیں فیٹ پرس کریں گے یا پھر جاک یہاں سے آن کر لیتے ہیں فیٹ ہمیں لگاتے ہیں اب میں کر رہا ہم اس کی بار پندرہ انٹر اور یہاں پر میں دوبارہ لگا رہا ہوں پندرہ فیٹ اور ہمیں اس کا بار ویلیو چین کر رہا ہوں بیس ویٹ بیس ٹوینٹی فیٹ انٹر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لگایا تھا پندرہ سیٹ انٹر اور یہاں پہ ہم نے لگایا تھا بیس سیٹ انٹر یا پھر کنٹرول سی کر یعنی سی پریس کر دیں تو تب بھی کلوز ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پہ دیمینشن میریجر لے کے کہ واقعی چاروں سائڈے صحیح ہیں اس کی تو یہاں پہ ہم نے پندرہ وقت لگائی تھی چیک اوٹ کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا سپیس پریس کریں ایک دفعہ پھر سے پریس کریں یہاں سے لے کے یہاں تک کیا تھا ہم نے یہ یہاں سے یہاں تھا تو واقعی ہم نے ٹوئنٹی کا لگایا تھا واقعی ٹوئنٹی گئی ہے اس کے بعد ہم بارہ سے سپیس پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے لے کے یہاں تک چیک کرنا چاہتے ہیں تو واقعی دیکھیں یہاں پہ پندرہ آ رہا ہے سپیس پریس کریں دو دفعہ اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے لگایا تھا بیس کا تو دیکھ لیں ہم کہومے دونوں سے 20 20 RUSSBa それ Ela convinced. تو دیکھ گا ہماری ایک بندگا بندرہ کی ہے آہ اور اس طرح ہماری دو سائلز mini کویا surge ڈیرم ک았습니다. presented. دیکھ وہenders pro family set up دیکھیں ہم نے جو لائنس لگائیں ان کیстру Engineer لگائیں ہم نے اس کو ہم سپیسٹائےitä value دی اس کے بعد لگانے کے بعد اپنے کیوسی saben ، یعنی دیمیممنٹس بھی چیک کر لیں کر میک پر کہ جس ڈائنسatures رکھائیں۔ تو آج کی کلاس ہم نے کہا دیکھا آج ہم نے دیکھا کہ یونٹ سیٹ اپ یہاں پر کس طرح کیا جاتا ہے پیپر سیٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے یعنی ہم تو دو دیکھوں سے دیکھ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو یوز کر سکتے ہیں باٹ میں جو نہیں ایم وی سیٹ اپ والا تھوڑا سا زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ اس کا رمضہ سے مزید option زیادہ مل جاتے ہیں تو آپ تو ضرور ٹرائے کریں گا اور اس کلاس کو لازمی آپ کو ٹرائے کریں پریکٹیکلی اگر آپ کو کوسچن آیا یا کو مشکل ہاتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں آج کی کلاس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو کوسچن ہے تو مجھے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کا ٹیچر بلال اور جاتے جاتے پھر سے آپ کو یہ گوانگا کہہ رہا ہے آپ نے میرا آپ کے تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ کو جلدی سے جلدی نوٹیفکیشن مل دیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سے رہا خیال رکھی گا اللہ حافظ